اعوذ باللہ من الشیطان الرجلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلات و سلام علیکہ سیدی رسول اللہ و علیکہ و صحابیہ سیدی خبیب اللہ امید ہے سب حیرت سے ہوں گے آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے پارٹی ویرز کی پہلے بھی اس کے ایک والی املانٹ کی ہے اسی کیٹا گیری میں ویڈیو کے شروع میں ہی ارز کر دوں جیسے کہ پہلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا آپ کو یہ والی لو لاٹ تھی یہ والا لو والیم ہے یہ ہم نے اپنا نہیں بنوایا تھا وجہ یہ ہے کہ ہمیں بہت مناسب پرائس میں مل گیا تھا ایون کے اس پرائس میں کہ اگر ہم اپنا بھی بنوائے تو ہمیں یہ کاسٹ نہ بنے یہ لو ہم آپ کو دیں گے اس کاسٹ میں بھی یہ بنے گا نہیں تو ظاہری بات ہے اگر ہم اپنا بنوائے کہ اس کاسٹ میں نہیں بنے گا تو آپ کو بھی ایکسپینسیو ہیٹ لائے گا پہلی ویڈیو میں بھی میں نے ارز کی تھی کہ یہ ایسا سٹارک تھا جس پہ ہم نے کچھ ٹائم ڈیبیٹ کی ہے کہ اس پرائس پہ نہ لانچ کریں اس کی ریزن اصل یہی تھی کہ ہم جب اپنا والیم لانچ کریں گے وہ اتنی امبریڈڈ بھی نہیں ہو جا پرائس اس کی اتنی ہے اس سے زیادہ ہوئی تو کسٹمر اتراز کرے گا لیکن پھر بھی اس پرائس میں لانچ کرنے کا مصد یہی تھا کہ آپ لوگوں کو اویرنیس دینی تھی کہ یہ نہ کبھی بھی دیکھا کریں کہ سٹارک ہے میں زیادہ بھی سیل کر سکتا ہوں مال سیل کریں نیا مال پھر دوبارہ لائیں اس میں برکت ہے روٹیٹ کرتے رہیں گے پیسے کہ اس میں برکت ہے یہ لیسٹی فرانٹ سائٹ ہے امبریڈڈ آپ کے سامنے ہے بہترین قوالٹی ہے یہ فلی امبریڈڈ ہو جا دیزائن بھی الحمدللہ بہترین ہے اصل بات یہ بھی ہے کہ یہ ایک برینڈ کا ہی مال تھا نام لینا مناسب نہیں ہے اس لیے ریزن میں نے پہلے بھی بتائی تھی کہ برینڈز تو کافی ایسپینسیب سیل کریں گے تو اس لیے اگر ہم ان کا نام لے لیں پھر اس کو کم پرائس پر سیل کریں تو یہ مناسب نہیں ہوتا کسی برینڈ کے لیے یہ لی سلیپز آگ لیں گے ایک سائٹ پہ یہ موٹیف بنے ہوئے ہیں دوسرے سائٹ اس انداز سے آگ لائے گی یہ جس کی بیٹ سائٹ آگ لائے گی اور یہ اس کا ہیوی امریڈیڈ ہی دوبٹا آگ لائے گا قوالٹی پیور کے نیئر ہے تیس نمبر بیمبر کہلاتی ہے جو پیور ہوتی ہے وہ چھبیس نمبر بیمبر ہوتی ہے یہ آرموست تیس نمبر ہوگی انشاءاللہ بہترین قوالٹی آپ کو پسند آئے گی یہ جس سارا امریڈیڈ ہے دوبٹا گولڈن ورک ہے بہت اچھا کام ہوگا اور آپ میرے خیال سے اس کم سے کم بھی نہ ٹلودہ پندرہ سور بیٹرہ تو مست کام ہی کام ہے اس پورے سوٹ پر اسے انداز سے جس طرح ہم نے یہ ایک طریقہ بنایا تھا اللہ کا شکر ہے اس کا بہت اچھا رسپونس مل ہے ہمیں کہ ہم سلپ اور ٹروزر ساتھ دے رہے ہیں کیونکہ کسٹمرز کو بہت آسانی ہو جاتی ہے اس رہے جسٹ اور جسٹ گلا کے سنیٹل ہی کرنا ہوتا ہے اور یہ سلپ اور ٹروزر میٹ بھی ہو جاتا ہے کیونکہ ہم نے تو قوانٹی میں ڈائی کروانا ہوتا ہے پرائس مناسب ہو جاتی ہے سیکنڈ ڈزائن یہ آج لائے گا یہ اس کی فرانٹ اور بیک دونوں سائیڈز ہوں گی کیونکہ اس کی ویٹھ ہوتی ہے اس انداز سے اگر آپ اس کو فولڈ کر کے دیکھیں گے تو یہ اس کی لئے آج لائے گے اب ویٹھ پھر بھی دیکھیں گے تو زیادہ ہی ہے یہ ہے کہ جتنی بھی ہیوی لیڈیز ہوں گی ایزیلی سوٹ بن جائے گا سارا سیکنس ورک ہے زیادہ پر دیکھیں اگر آپ کو نظر آ رہا ہو یہ سارا گولڈن ورک ہے ساتھ سیکنس ورک ہے یہ سوٹ کے تقریباً آٹھ پیسیز ہیں اب اگر آپ اس کا پیٹل دیکھیں گے دامن والا وہ بھی فولی ہیوی ہے اور اس کی لینٹھ بھی کافی زیادہ ہے یہ اس کا آج لائے گا اس کے اوپر آپ دیکھنے سیکنس ورک ہے جلو جلو معاملات بنے ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں یہ اس کے نیٹ کا پیٹل آگ لائے گا سیکنس ورک ہے گولڈن ورک ہے تھریڈ ورک ہے اور یہ اس کے بیٹ موٹی آگ لائے گا اب ایک شلٹ پر اگر آپ دیکھیں گے یہ شلٹ پیس ہیں ساتھ تین اس کے پیٹل یہ ہو گئے فورت پیٹل یہ ہے یہ اس کے سلیوز کا پیٹل آگ لائے گا سلیوز جلو ہیں وہ بھی امریڈیڈ ہی ہیں اور یہ سارا فیبرک بھی جلو میں نے آپ کو بتایا اس ٹائم اس کی مارکیٹ میں جو پرائس ہے اس فیبرک کی جسٹ فیبرک کی وہ تقریباً دو سو تیسو روپے گز ہے کیونکہ پیور نہیں ہے کچھ لوگ پیور بولیں گے لیکن یہ پیور نہیں ہے پیور کے بلکل نیئر ہوتا ہے یہ یہ چیز کا ڈوبٹا آ جائے گا ڈوبٹا بھی آپ کے سامنے ہیں جیسا کہ اس سائٹ پر بارٹر بنا ہوئے ہیں ہیوی امریڈیڈ ڈوبٹا ہو گیا میئرمنٹ بھی اس کی بہترین ہے ٹرومو بیش تیس نمبر بیمبر لگی ہوئی ہے میں پھر ارز کرتا ہے کہ اس پرائس پر مال نہیں بنے گا اور میں بھی اگلے گلو بھی ہمارے والیم آئے وہ اس پرائس پر نہ ہو ایک سوٹ کی پرائس لو رکھی گئے یا وہ ہوگی صرف دو ہزار کلیسو کلار سوٹ کا یہ والیم ہے یہ بند لے گا دس ہزار کلار سو روپے میں تین سو آلموسٹ کوریر کلارجز آئیں گے اور ایک والیم بند لے گا دس ہزار سات سو روپے میں جو لوگ لہور والی برانٹ لیاں فیصلہ باہر کریں گے ان کو کوریر کلارجز بیر نہیں کرنے پریں گے یہ اگلیس کی فرنٹ سائیڈ آگ لائے گا اسی طرح ہی اس کی پیٹ سائیڈ ہے یہ جیسا کہ میں نے فولڈ کی ہوئی ہے فولیس حکمس ورک ہو جائیے بھی اسی انداز ہے جیسا کہ پہلے میں نے آپ کو دکھایا ہے یہ اگلیس کی دامن کا پیٹ لائے گا بہت اچھا ٹرام ہوا ہوئے ہیں اور یہ اگلیس کی نیک کا آگ لائے گا اور یہ ساتھ اس کا موٹیف آگ لائے گا بیٹ سائیڈ کا یہ اس کے سلیپس کے آگ لائے گا موٹیف اب اس میں نیک کا پیٹ لائے سے ہے یہ والا یہ اگلیس کی نیک لائن ہے فولی امبریڈیڈ ہے سیکرمس ورک ہے یہ شلٹ کی بیٹ سائیڈ پہ موٹیف آگ لائے گا یہ اس کے دامن کا موٹیف علیدہ سے ہے اور یہ اس کے سلیپس کا موٹیف ہے تقریباً کلار پیٹل تو یہ ہی بند لائیں گے یہ اس کے سلیپس ہوں گے وہ بھی امبریڈیڈ ہی ہیں سیکرمس کا کافی زیادہ یوز کیا گیا ہے کوشش کیا کریں اپنا آڈر ڈریکٹ ویب سائٹ پر پلیس کروائیں ویب سائٹ ہائیڈی ڈبلیو 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 ڈبنیسار ڈاٹکام یہ اس کے سائیڈ پہ بارڈر بنا ہوگا ہے یہ اس کا ڈبٹہ آ لائے گا ہم ہم بنوا رہے ہیں سواغ دو میٹر کی سلیپ ہو گی اور 2.5 میٹر کا اس کا ٹروزر ہو جا کیونکہ کچھ لیڈیز ٹروزر نہیں بنواتی جس کو شروار بولتے ہیں وہ بنواتی ہیں تو وہ بھی ایزیلی بن جائیں گی کافی زیادہ ویڈ ہے اس کا کام بہت زیادہ ہوا ہوگا ہے یہ جس کی فرانٹ سائیڈ آ جائے گی یہ جس کی گولڈن ورک ہے سارا اور نیچے اس کے دامن بنا ہوگا ہے اور اسی انداز سے ہی جیسا کہ اب میں یہ زیادہ کول کے دکھا دیتا ہوں یہ اس کی بیٹ سائیڈ بھی ایسی ہی ہوگی ایو ون کے اس میں سے جو ہمارا experience ہے آپ آرام سے اتنا فیبرک آرام سے نکال لیں گے سائیڈ سے اب آپ اس کا بھی دیکھیں گے تو ایزیلی کسی بچلی کا بھی فرانٹ بن لائے گا کیونکہ ہم نے میئرمنٹ زیادہ دی ہے سوٹ زیادہ بن سکتے تھے لیکن ہم نے نہیں بنوائے یہی تھا کہ کسٹمر کا زیادہ سے زیادہ فسیلیٹیٹ کیا لائے یہ اگلیس کے پیٹ لائیں گے ڈبل پیٹ لائے گا یہ کٹ کے آپ جیسے بھی مناسب سمجھیں لگا سکتے ہیں یہ اس کے سلیوز آر لائیں گے سلیوز بھی امرائیڈڈ ہی ہیں فیبرک میں پھر ارز کر دوں نیئر ٹو پیور کے ہے پیور کے اسٹم تقریباً کلاسو پہ کلاسو رو پہ جز ہے وہ ہوتا ہے کھلپیس نمبر کھلپیس پاؤنڈ ہوتا ہے لیکن ہم اپنے زبان میں کھلپیس نمبر بولتے ہیں یہ تیس پاؤنڈ ہوتا ہے ہم اس کو تیس نمبر بولتے ہیں تو اس کے بعد پیور کے بعد یہی ورائیٹی آتی ہے یہ اٹلیس کا ڈبل پٹا ہو جائے گا ڈبل پٹے کے دونوں سائیڈوں پہ بارٹر ہوگا وہ امپریڈٹ ہوگا درمیان میں یہ اگلال بنا ہوا ہے ایک ارز یہ بھی ہے آپ کسی اور سے بھی نہ اسٹلیس کی شکایت کریں گے آپ کے ریٹ زیادہ ہیں ان کے کم تھے میں بہر حاضر یہ چیزیں کرتا ہوں ایسا نہ کیا کریں میرے خیال سے لو مکل اور کسٹمرہ وہ ایسی حرکتیں نہیں کرتے وجہ یہ ہے کہ ہر بندے کا اپنا اپنا ریٹ ہے اگر کسی نے زیادہ آپ سے پیسے لے رہا تو اس کی کافٹ زیادہ ہوگی لافٹ پر یہی ارز کروں گا ایک سوٹ کے پرائس دو ہزار کھے سو ہوگی کلار سوٹ کا والیم ہے دس ہزار کلار سو روپے میں بنے گا تین سو آلموسٹ گوریر کلار لیزار لائیں گے ایک ارکویسٹ یہ بھی کروں گا کہ ایک ایک آرڈر ہی مگوائیں زیادہ کونٹیٹی نہ مگوائیے گا سٹارک بہت لیمٹڈ ہے دعا میں یاد رکھیے گا اللہ محافظ